شہاب دامت آدم میں دیکھنا اللہ کی نیمتے ہیں اوپر دیکھو فور اللہ کی نیمتے ہیں آگے خود سے دیکھو فور اللہ کی نیمتے ہیں بارے رہنا دیکھو صرف اپنے حدود پہ رہو کریں فور اللہ کی نیمتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں چند لگے بعد میرے اور آپ کے ہاتھ اس رکھ کے در پہ اٹھنے والے ہیں جس رکھ کے در پہ میرے آدم نے ہاتھ اٹھائے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی انشاءاللہ دعا کے لیے ہم اپنا دامن پھیلانے والے ہیں اس خالے کے افر کے در پہ جس کے دروازے پہ اٹھارہ بس کا بیوار ایوب پہ اندر دامن پھیلان کے دعا ہوں سبحان اللہ اسی رکھ کے در پہ ہمارے ہاتھ اٹھنے والے ہیں جس رکھ کے در پہ مچھلی کے پیٹھ میں رات کی تاریخی میں درجان کی تہہ میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا جمعوس علیہ السلام علیہ السلام نے التجا کرتے ہوئے کہا تھا لا الہ الا انٹر اگمئنی کہلا عقبہ ہو سبحانکا انہیم سبحانکا انہیٓ سبحانکا انہیٓ اللہ تو جذبے سے کہوں سبحانکا آج دیسور١ی رات ہے اور دوروں میں آم رہی ہے کہ انشاءاللہ آج دی رات کیا ہوگی لیلت القدر لیلت القدر ہوگی اور لیلت القدر والی راہ میرے آپ کے لئے اللہ قبر کے فیصلے کرتی ہیں عزت کے فیصلے کرتی ہیں حرمت کے فیصلے کرتی ہیں تقدس کے فیصلے کرتی ہیں میں نے کہا کہ سیدنا عقوس علیہ السلام ان تاریخیوں بھی ان نجا کرتے کہہ رہے تھے لا الہ الا امان کا حفظ سبحانہ کا یہ وہی سبحانہ کا ہے جو مجھلی کے پیٹ میں سیدنا رکونس کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو عشوالے نے اتنا قبول کر لیا کہ قیامت پھٹ کے اہل ایمان میں لازم کر دیا کہ جب تم گھر سے خود کر کے آؤ رکھ کے در پہ جھکنے کے لیے آؤ اور آ کے تکبیر تحریمہ کہو اپنے ہاتھوں کو پان دو تو پہلا تم لائے یہی آئے سبحانہ اللہ اللہ کرے ہمارا عمل اللہ کے لحظوں پہ اندر کی علاوں کے لطا پہ کھو جائے ہمارا اور نبی کے سلچے فرمان کے لطا پہ کھو جائے میرے آپ کی زندگی اس لہت پہ آ جائے کہ جس لہت پہ زندگی گزارنے والا خرص پہ چلتا ہے اللہ خرص پہ خرص پہ حفر کرتے سکتا ہے اللہ کرے ایسے ہو جائے اللہ کرے ایسے ہو جائے پھر میں کہا ہوں اللہ کرے ایسے ہو جائے اب تیرین محترم جوا کرنے لگے ہیں اللہ اپنی رنگوں سے ہماری ہر خاند کو جو لائے ہو اپنی رحمت سے پورا کر دے لیکن اپنے ایک اللہ رہا تھا کہ اس بحقل میں ہم جناہیں تذکرے ہوتے رہے کائناہ میں پھیلے ہی نعمتوں کی لیکن خدا کے گھر میں میٹھتا ہوں بڑا خمیل سفر کر کے آ رہا ہوں ایک جناہ تھا مجبوری تھی وہاں حاضری ضروری تھی وہاں سے چلا ابھی پہنچ رہا ہوں اور ایک یہ دیتا ہوں کہ ساری کائنات کر دی جائیں اکٹھی کر دی جائیں مسلمانوں اللہ کے قرآن کی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا سب سے بڑی نعمت ہے یہی بدا ہے کہ جب میرے رب نے اس نعمت کو فرس والوں پہ یعنی دنیا والوں پہ کرنے کا ارادہ کیا تو میرے فہروم بیلکبر جناب فحمد قریب کے ساتھ لعبب کا تاج رکھ دیا گلے رسالت کا ہاتھ پہنا دیا پھر جگریم کو میرے دنی کے قلبوں کا غلام بنا کے سینے پہ قرآن 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 بڑا پہل قرآن قرآن کیا جا سکتا ہے نہ قرآن سے نبی کو جگریم کیا جا سکتا ہے بڑا قلب قلب ہے قلب میں آخری بات کہنے لگا دوں یہ میری اور آپ کی نجات میری اور آپ کی عزت میری اور آپ کی کامیابی میری اور آپ کی کامرانی اللہ نے کسی دو کلوں میں رکھتی ہے ایک کا نام اللہ کا قرآن ہے دوسرے کا نام صیرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے حقائد کی زندگی میں اعمال کی زندگی میں نظریات کی زندگی میں میرا اور قرآن کے طاقے ہو جائے میرا اور قرآن کے طاقے ہو جائے میرے سمرا یہ نہ سمجھنا بھی فیرانٹی فیرانٹی یہ نہ سمجھنا کہ غور بھی جی جانے کنہ تک پھن جانے ساڑا کی باس نا بھائی کہنا یہ کر رہا ہوں جب کچھ نظریات بھی کنیا تم بھی میرا اور قرآن کے پیچھے نہیں جلیں گے اگلی زندگی میں جب تک میں اور آپ امام الانبیاء جناب محمد محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دینی ایمانی جذبے سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور پر آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم میں قبھائی نظریات بھی آتی ہوں نظریات بھی آتی ہوں جب تک دل کو جیر کے بات میں کرو مجھے بزا نہیں آتا بات یہ کہنے جگہ دل کی دنیا سے یہ ضرور کے کلمات نکلنے چاہیے جس کے ہم کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نبی پہ ضرور پڑے گے اللہ دس حال مزے کرے دس دنہ بات ہو جائیں گے جب دردے بلند ہو جائیں گے اور یہ تو قومی حالات کا ثواب ہے درجہ ہے یہ تو بھائی رمضان کی لمحات ہے ستائیس بھی شب ہے اللہ ہر نیکی کو ستر لوں ہر نیکی کو ستر لوں میں مرہا ہوا ہوتا ہے جب ایک وقت تبا میرے نبی پہ ضرور پڑھتے ہو اللہ خواہ ثوبے کی دیتے ہیں اب کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری عقیدہ کی بات پتنا کہ میرے ہاتھ میرے اُفنے لگے ہیں دوسری عقیدہ کی بات کہنے لگا لوں کہ جب کوئی خوبی دیکھو کمان دیکھو اوہ سبحان اللہ 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 یہ تو آپ نے سنی ہی لکھا ہوگا کہ جب ایک وقت مات وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شکل اگر آپ نے درست لگتا جائے تو بھرکا ہے تو بھرکا ہے آخر آخری بات نہیں سنو کہ یہ درست کیوں نہیں لگتے کہ بھرکا سوائن کی لوگ سے اوپر اوپر سے کہنیاں میرے دوست سے آخر کی تسبیح تھی خدرو پانلی کا لہے میں میں نے کہا خان جی یہ کیا پڑھ رہے ہو کہنے لگا میں قرآ ہوں یہ کیا پہنسا لفظہ یہ ادھر باتیں بھی کر رہے ہو ادھر تسبیح کے دانے بھی دا رہے ہو میں نے کہا میاں اگر تسبیح کا کانا ڈلے اور دوان اور دل گلا ہی نے استغفراللہ 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 محضر کی خورتی سے لے کر قوم کی آخری اجلی تک ہوناکار اللہ خوب افشن ہار ہے پھر تو آئے نو ہلا استغفار کرنے کا کسی طرح جب دوان میں اہلا آئے سبحان اللہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے مستق میں بیٹھے ہو خلا کے لئے میرے بیانے نہیں کرنی مستق کا مرس پاک ہے جہلا پاک ہے پاک ہے پاک ہے مستق میں بیٹھے ہو خلا کے لئے خلا کے لئے مستق میں بیٹھے ہو خلا کے لئے خلا کے لئے ابھی تم نے قرآن سنا صدائی اس راتوں میں اللہ پر صدر و رحمت سے دعویٰ سے کہتا ہوں قرآن بھی پاک ہے اور مجھ سے پہلے میرے عزیز کی زبان سے میرے نبی کیا تذکریں سنتے رہے نبی بھی پاک ہے مفتی صاحب ایک جو نہ آگے کہنے کی اجازت مانتا ہوں نبی تو پاک ہے ہی میرے نبی کا عمر بھی پاک ہے میرے نبی کا عمر بھی پاک ہے میرے نبی کا عثمان بھی پاک ہے میرے نبی کا علی بھی پاک ہے میرے نبی کا محابیہ بھی پاک ہے میرے نبی کا قلعہ بن مصرود بھی پاک ہے میرے نبی کا کعبے کی چھنپِ آزام دینے والا ملال بھی پاک ہے میرے نبی کا نواسہ حسن بھی پاک ہے میرے نبی کا قداسہ حسین بھی پاکڑے میرے نبی کے خدموں میں آگے ایمان کا علمہ پڑھنے لائے اقیدے کی تحریک میں لگا ہوں ساری دنیا کے علماء صلحہ اتیا اتیا جمع ہو جائیں میرے نبی کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرا آپ کا ایمان کسی کتاب کی مطالعہ کا مرہول انت ہے کسی عالم کے باپ کا مرہول انت ہے کسی مشت کی طیب کا مرہول انت ہے اور صحابہ ہو ہیں جس کا ایمان میرے نبی کے سیدار کا مرہول انت ہے سبحان اللہ میرے نبی کے سیدار کا مرہول انت ہے دن کی گہرائی سے یہ بات نے کرنی تا یہ کہ صحابہ بھی بات دیں لیکن فرق ہے چڑا پاک ہے نہ باقی کوئی نہیں کھٹن پاک ہے فلیدی کوئی نہیں کھڑا پاک ہے نجاست کوئی نہیں قرآن پاک ہے غلطی کوئی نہیں نبی پاک ہے معفو بھی یک دعا علم کرتا رہے صحابہ پاک ہے تنقیر اور تنقیز کا کسی کو حاضر رہی لیکن ایف سیونٹین والو آخری میری بات ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ کا خان سجھانے لگا اللہ پاک ہے جس طرح جس طرح رمید کا خاص پاک ہے مسجد پاک ہے جس طرح بدل پاک ہے لا 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 اللہ پاک ہے کیا مطلب وہ شریکوں سے پاک ہے وہ شریکوں سے پاک ہے محبت سے کہو وہ شریکوں سے پاک ہے اس کی ذات میں اس کی صحاب میں اس کے کمارات میں اس کے دائمی آیات میں اس کی قدرتوں میں اس کے تصمعات میں میرے سجھے اور چیزے آیات میں کائنات کا کوئی فرق نہیں اس راہ ساجی اور شریک نہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی کوئی